السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی لائیو بہت اچھتے سپینڈ کرے ہوں گے ویڈیو آج میں پارٹ 3 جو کہ فائنل ہے جو ہم ایک میرا ٹاپک چل رہا تھا how to organize or manage your orders and the order items as well تو سارا کچھ جو ہے وہ میں نے 2 پارٹس میں divide 3 پارٹس میں divide کیا ہوا تھا اور 3 جو ہے آج جو ہے ہم پیارے پیارے سے کیک بنائیں گے اور اسمبل کریں گے اپنی باسکٹس اور سٹارٹ میں تو ٹیزر دیکھ لیا یہ ساری تیاری جو ہو رہی تھی وہ انہی باسکٹس کے لیے ہو رہی تھی اور میں نے جو ہے وہ proper اسمبل کیا اپنے plans کی یہ order آپ کو بتایا بھی side by side کہ کس طرح جو ہے وہ میں نے ایک دن کیک کی تیاری کی اس کی filling اس کی frosting کی چیزیں ready کی اگلے دن اس کے ساتھ جو چیزیں جانی تھی تارٹس کیش ککیز وغیرہ وہ ready کی اس کی filling ready کی اور اس کے بعد جو ہے وہ کیکس کی بھاری آ جاتی ہے کیکس کو ہم نے اب کرنا ہے جی filling اور crumb coat کر کے رکھیں گے اور side by side آپ کو tips بھی بتاؤں گی کہ how to crumb coat crumb coat میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ وہی fudge اور پلس caramel اور almond praline جو ہے وہ اس کی filling میں کیا ہے اور میں نے cover کرنا ہے گناہ سے اور آپ کہیں گے کہ آپ نے chocolate flavor ہی کیوں select کیا اس کی ایک reason یہ تھی کہ جو کیکس تھے نا انہوں نے رہنا room temperature پہ تھا means کہ ایسی والے temperature میں رہنا تھا کافی دیر مطلب جہاں پہ order جانا تھا پھر آگے سے کہیں deliver ہونا تھا اور پھر انہوں نے آگے سے اپنے گھروں میں لے کے جانے تھے کیونکہ یہ commercial جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی offices کے staffs کے لیے تھا تو اس وجہ سے تھا میں نے پھر decide کیا کہ chocolate جو ہے وہ کروں گی اور فudge سے میں نے cover نہیں کیا کیونکہ گناہ سے کیا تھوڑی اور سٹیبلیٹی کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ سب سوپر میں نے جو ہے وہ بٹر کریم یوز کی تاکہ مور سٹیبل رہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس reason کی وجہ سے میں نے chocolate جو ہے وہ flavor جو ہے وہ cake کا done کیا final کیا اور اندر میں نے change کر دیا flavor ایک دفعہ میں نے lotus کے ساتھ پھیج دیا اب میں بھیجوں گی caramel اور almond praline کے ساتھ بس اس کو moist کرنے کی ضرورت نہیں یہ cake اتنا ہی soft ہوتا ہے already اتنا soft ہوتا ہے لیکن میں نے پھر بھی تھوڑا milk سے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا moist کر ہی دیا ٹھیک ہے اور بس یہ گناہش لگاتی جاری تھی اور one by one اپنے جو میرے six bentos تھے ان کو میں done کرتی جاری تھی تھوڑا سا temperature بھی تھا لیکن میں نے سوچا کوئی بات نہیں chocolate بہت جلدی set ہوتی ہے تو بس میں نے جو ہے وہ یہ اب third day ہے جب میں نے سارے cakes کو cake جو تھے میں نے already بنایا ہوئے تھے دو دن پہلے تو stable ہو گئے ہوئے تھے لیکن پھر بھی جب اس پہ crumb coating آتی ہے یہ مزید اس کو stability چاہیے ہوتی ہے تو میں نے تقریباً چار سے پانچ تین سے چار گھنٹے crumb coat کرنے کے بعد جو ہے وہ cake کو stay دیا تھا مزید حالکہ یہ چھوڑے چھوڑے سے پدو سے cake تھے لیکن پھر بھی یہ بیٹھ سکتے تھے کیونکہ اس کے اندر میں نے تھوڑی filling زیادہ دی تھی کیونکہ زیادہ جگہوں پہ بہت اچھی specialized جگہ پہ جانے تھے یہ buckets بہت high management کے پاس جانے تھے تو that's why میں نے جو ہے وہ اس طرح کیا تو جی ہمارے crumb coat ہو گئے cake آپ نے دیکھ لیے six bento's اور اس کو میں نے chill کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور try کریں cover کر کے رکھیں cake ورنہ moisture آ جاتا ہے میرے ایک دو cakes پہ آ گیا تھا بس میں جلدی جلدی میں ویسے ہی رکھ دیئے ٹھیک ہے chocolate پہ تو ویسے ہی moisture آ جائے تو بہت issue ہوتا ہے otherwise cream پہ بھی آ جاتا ہے لیکن ہمیشہ wrap کر کے رکھنے چاہیے کوئی بھی چیز یہ ڈبے میں ڈال کے رکھیں آپ fridge میں بھی رکھ رہے ہیں تو تو اب میری buckets تھی pink تو میں نے پھر اس وجہ سے جو ہے وہ اس دوہ تھوڑا pink کر دیا last time میری white تھی تو میں نے تھوڑا سا white اور روزی سا sky سا وہ theme رکھ لیا تو یہ میرے پہ ہی تھا how to manage my whole order how to convey it تو یہ جو ہے وہ بس میں اس کو crumb coat crumb coat نہیں sorry final plaster کر رہی ہوں سارے cakes کو ٹھیک ہے یہ تین سے چار گھنٹے کے بعد میں نے یہ اسی والے کمرے میں میں کر رہی تھی light بھی بہت جا رہی تھی بار بار آپ نے دیکھا ہو گئے ایک دم سے ہندیرہ ہو جائے گا بلکہ ہو گیا ہو ہے کافی زیادہ ہوا ہے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا ہے اور آگے جا کے بھی آپ کو ہوگا تو آپ یہی سمجھنا کہ light گئی تھی تو بس یہ light آ رہی تھی جا رہی تھی اور ایسی میں ہی میں نے تھوڑا کام کیا کیونکہ یہ تھوڑا زیادہ ready کرنے تھے میں نے ایک آدھا ہوتا تو میں without ایسی کر لیتی تو بس اسی طرح جو ہے وہ میں نے pink جو ہے وہ light سا پنک ڈالا ہے میں زیادہ تار وبگیور کی کلرز یوز کرتی ہوں اگر کوئی بیکر سن رہا ہے very بہت ہی best کلرز ہوتے ہیں اور ویسے تو بیکہ اس کے بھی بہت اچھے ہیں لیکن میں وبگیور کے ہی میرے پاس ساری کلیکشن ہے almost تو بس یہ one by one جو ہے وہ میں کرتی جا رہی ہوں اور تھوڑا سا با آگے جا کے نا ڈیکور کا کام بھی کروں گے تو آج کل جو ہے وہ very trendy cakes ہوئے ہیں ribbons cake تو میں نے سوچا مجھے کوئی order تو آیا ہے یعنی یہ ribbons cake کا تو انہی پہ ہی apply کر دیتی ہوں تو پھر میں نے کافی پیارے پیارے سے دو تین کلرز میں ribbons کی بوب بنائی ہوئی تھی پہلے ہی بنا کر رکھ دی تھی تو یہ تھوڑی creativity اگر آپ cakes میں کرتے ہیں تھوڑی سی ڈیکور کے ساتھ تو آپ کے cakes وہ بہت ہی trendy اور بہت ہی پیارے نظر آتے ہیں تو بس یہ میں تھوڑا سا white touch دے رہی ہوں اور بس یہاں پہ یہ ہوا کہ میں نے جو ریسپی تھی ارمائن پیٹر کریم already mentioned اس کی ریسپی ہے میرے چینل پہ اس ہی سے میں نے cover کیا ہے میں نے جو ہے وہ double recipe کر کے بنا لی لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوا میں نے بڑی مشکل سے یہ چھے کے پورے کیے covering تو ہوگئی لیکن ڈیکور کے لیے تھوڑی چاہیے تھی اور میں نے اب تھا کہ میں نے wind up کرنا ہے میں بہت تھگ گئی تھی تو بس پھر میں نے نہ تھوڑے تھوڑے سی design بنا آکے نہ تو بس میں نے پورا کرنے کی کوشش کی کہ مجھے مزید buttercream نہ بنانی پڑے اور بس یہ آپ کے سامنے میں نے پیارے پیارے سے ribbons لگا دیئے اور کسی میں میں نے لگائے shocking pink اور کسی میں میں نے black کیونکہ یہ black white کے ساتھ pink کے ساتھ بہت چل رہے ہیں اور میرے buckets بھی pink ہی تو اس وجہ سے پھر یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے دکھایا یہ بس اور یہ بڑے ہی neat اور صاف ribbons ہوتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے trends جو چل جائے پھر وہ follow کرنا پڑتا ہے ہر baker کو تو جی ہماری یہ six cakes bentos جو ہیں وہ done ہو چکے ہیں اور last video میں نے دکھا دی جو اس کے ساتھ چیزیں جانی تھی وہ میں نے done کر لی تھی next day quiche میں نے کیا done ٹھیک ہے اور یہ مجھے ایک بج گیا تھا یہ cakes ready کرتے کرتے بہت time لگ گیا تھا تو بس یہ buckets ہیں پیاری سی اس دفعہ pink color میں ہیں اور بس یہ آپ لوگوں کے سامنے اب اسمبل کروں گی اس میں جانا ہے جی chicken quiche ایک lemon tart اور ایک monster cookie اور بس یہ آہستہ آہستہ میں جو ہیں وہ six buckets کو fill up کر دوں گی ان چیزوں کے ساتھ جو میں نے ready اب میری جس دن order تھا نا بس میں نے quiche ready کیا تھے تین بجے اگر جانا تھا تو میں نے بس quiche بھی میں نے half done کر کے رکھے ہوئے تھے wrap کر کے means کہ half سے زیادہ ہی done کر کے نا اس کو wrap کر کے رکھ دیئے تھے اور پھر filling لگا کے مزید اس نے کیونکہ quiche amicia two parts میں ہوتے ہیں آپ پہلے جو ہے وہ 30 to 40 minutes bake کرتے ہو 180 پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس کا better ڈال کے کرتے ہو تو کوئی بیس کی منٹ مزید اس کو bake کرنا پڑتا ہے کہ چیز melt ہو جائے اندر جوس کا mixture ہے وہ سارا پیارا سا color آجائے تو سارا کرنا پڑتا ہے تو جی one by one جو ہے یہ میں ready کرتی جا رہی ہوں چیزیں ڈالتی جا رہی ہوں اور بیچ میں یہ جو آپ کو decor کے پیارے سے نظر آ رہے ہیں یہ بھی کتنی محنت ہوتی ہے ان چیزوں میں تھوڑا اگر آپ creativity اگر اپنی چیزوں میں لاتے ہیں تو دیکھنے بھی بھی چیزیں پیاری رکھتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں اور جب میں نے یہ اپنے instagram کا link میں نے ہر description میں ڈالا ہوتا ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میرا وہ page جا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ جب میں نے یہ لگائیں recent والی تو اتنے لوگوں نے prices پوچھیں دیکھنے میں اتنی cute لگ رہی تھی یہ اور بہت سے لوگوں کو impressive ہوئے مطلب انہوں نے بہت appreciate کیا کہ بہت اچھی لگ رہی ہیں بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ ساری بہت yellow کے تھوڑی different ہیں کیونکہ cup cakes اور اس طرح کی brownies تو ہر کو یائٹ کرتا ہے لیکن ان چیزوں میں محنت ہوتے ہیں جیسے tarts اور quiche فگر بہت ہر very hard working تو لیکن میں نے جان کہ یہی چیزیں choose king کیونکہ اچھی جگہ پہ جانی تھی تو میں نے اپنا brand بھی تو present کر رہی تھی نا ان جگہوں پہ تو اس وجہ سے مجھے تھا کہ چلو اچھی جگہ پہ جائیں proper cards stickers اور ribbons وغیرہ لگا کہ میں نے بیجی تاکہ اگر کوئی next order کرنا چاہے جن کے پاس جا رہی ہیں اگر وہ next in future بنانا چاہے تو ضرور جو ہے وہ easily مجھے approach کر سکے تو بس یہ میں نے cakes رکھ دیئے باقی چیزیں رکھ دیں اور یہ میں نے جو ہے وہ یہیں پہ رکھ دی تھی جہاں پہ میں کام کرتی ہوں لیکن میں نے جو اس کو pack کیا تھا وہ میں پھر اسی والے room میں لے گئی تھی تاکہ کیونکہ اس کی packing میں time لگتا ہے جو اوپر والا اس کا cover ہوتا نا اس پہ ذرا time لگتا ہے تو اس وجہ سے تو ہمارے یہ بہت ہی پیاری سی جو ہیں وہ six bucket done ہو چکی ہیں with bento's chicken quiche اور lemon tart یہ میں نے تھوڑا سا نا پودینے کے پتے لگا دیئے کہ اچھا لگے lemon tart تھوڑا سا نا تو very pretty ضرور comment section میں بتائیے گا آپ کو میری یہ پیاری سی basket کیسی لگیں as well as آپ کا جو میرا یہ three parts میں تھا how to manage your order آپ کو کچھ learning ہوئی کے نہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا اور اگر کسی کی کیوری ہے تو وہ بھی comment section میں پوچھ سکتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اور ملتے ہیں next video میں till then اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی